آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے کمار ہیں لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں پڑوس میں کیا ہو رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہے ہیں بہت میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں نیوز سن رہے ہیں سیاسی لیڈروں نے یہ کر دیا یہ جو ابھی ال جی بی ڈی بی ڈی چل رہا ہے نا اے بی سی ڈی پوری اس پر ختم ہو گئی ہے آج میری ایک بڑے عالم سے بات ہوئی بڑی اچھی بات کی انہوں نے انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے بیانات تو بہت کر دی ال جی بی ڈی کے خلاف ٹھیک ہے ماشاءاللہ خاندہ نہیں بات ہو گئی ایک تحریک اٹھ گئی ہے ایک لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا اس طرح قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں نا قانون تبدیل ہوگا کہ آپ مسلم لیگیوں کے سربراہوں سے جا کے مل لو پیپس پارٹی کے سربراہوں سے جا کے مل لو جتنی محنت پبلک میں کر رہے ہو ان کے پاؤں دباد ہو جا کے ان کی ریکویس کھل لو کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کیا کر دو بولنے پر پابندی ہے اس کو چینج آپ جی او آئی کے علماء کے پاس جا کے ملو ان سے کہ آپ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ قانون چینج ہو جائے تو ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہمیں بتائیں ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے ملو حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے جا کے تمیز سے کسی جماعت کی طرفداری اور کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالفت کیے بغیر ایسے موقع پہ لوگ اس طرح کے قانون سازی کو سیاست کا بھی حصہ بنا دیتے ہیں اب یہ بحث چھڑ گئی ہے اس وقت اسمولی میں کون کون تھا وہ تھا اس کا مطلب وہ بھی وہ ہے وہ بھی اس قانون پہ راضی تھا اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے وہ ہے وہ کہہ رہا ہوں گا میں نہیں تھا اس نے کیا ہے تو بچوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی یہ ایک سیاسی جنگ ایسے موقع پہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی اب ہے یہ سالہ اس کا کام ہے اب ہے وہ کیا کر رہے تھے اب ہے وہ سو رہے تھے اس بحث میں ٹائمز آیا ہوگا اور قانون جھونکا تو رہے گا اور لوگ اس سے جو غلط قسم کے لوگ ہیں لاکھوں لوگ نجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے تو مجھے ان کا یہ مشورہ بڑا خاندانی لگا کہ ٹھیک ہے عوام کو بھی اویر کرنا چاہیے لیکن کام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ میں جتنا میرے اندر ممکن ہے بس میں ممکن ہے محرک سے جاگے ہم اپنی رویس کرنے ہیں بھائی اللہ کا واسطہ ہے خدا کا ہماری نسلوں کو ہمارے بچہ ایسا نہ ہو بڑا گر کہ میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے خدا کا واسطہ ہے اور میں کہوں گا اگر میری وزیراعظم سے ملاقات ہو گئی میں کہوں گا حضرت آپ اپنے بچوں کی فگر کرو آپ کی بہو اگر سلیم آگئی آپ کی بہو بن کے خود سوچو نا کیا کر رہے ہو آپ آپ برداشت کر لوگے آپ کی بہو میلو اور آپ کا داماد فی میلو تو اس طرح سے کام ہو جائے گا مجھے ان کا مشورہ بڑا اچھا لگا میں نے کہا بتائیں جی کس کے پاس جانا ہے ہمارا تو کسی سے کوئی مفاد نہیں جا کے کچھ ریکویسٹ کر لیں گے اللہ کا واسطہ خدا کے لئے اس قانون کو کیا کرو چینج کرو اللہ کا واسطہ تو انہوں نے کہا عوام میں بہت آواز اٹھ گئی ہے درہ کے درہ ان لوگوں سے ملنے جا کے